نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و مبارک و سلم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقدت من لسانی افقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یارب العالمین نازر کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو دور تجمع قرآن کا سسنہ جاری ہے سوری عصف کا ہم مطالعہ شروع کر چکے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ بالکل توجہ سے واقعہ سن رہے ہیں سوری عصف کا مطالعہ ہم نے آیت نمبر چودہ تک مکمل کیا بھائی یعقوب علیہ السلام کو یقین دلا رہے ہیں کہ ہم یوسف کی حفاظت کریں گے اب کیا ہوا آگے چلتے ہیں سوری عصف کی آیت نمبر ہے پندرہ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ پھر جب وہ انہیں یوسف کو لے گئے علیہ السلام وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوا فِي غَيَابَةِ الْجُبُّ اور انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ انہیں اندھے کونے میں ڈال دیں وَأَوْحِيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور ہم نے ان کی طرف الہام کیا کہ تم اے یوسف انہیں ان کے اس کام کے بارے میں ضرور بتاؤ گے جبکہ وہ جانتے نہیں ہوں گے نان دلا دیا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِيشَاءً يَبْقُونَ اور رات اندھیرہ پڑے وہ اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے قَالُوا يَا أَبَانَ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُوا وَتَرَقْنَا يُوسفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئبُ بولے اے ہمارے ابجان ہم تو لگے دوڑنے آگے نہیں کرنے کو ہم تو ریس لگانے میں مشغول ہو گئے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا وَمَا أَمْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْكُمْ نَا صَادِقِينَ اور آپ تو ہماری بات کو مانیں گے نہیں خام کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں یہ دل کا چھوڑ ہے تو انداز بھی بتا رہا ہے یہ قرآن نفسیات کو بتا رہا ہے انسانی کردار کو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے آپ تو ہماری بات مانیں گے نہیں چاہے ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں وَجَاءُ عَلَى قَمِيْسِ بِدَمِنْ كَذِبِ اور وہ ان کی قمیس پر جھوٹا خون لگا کر لے آئیں قَالَ بَلْ سَوَّرَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَا فرمایا یعقوب علیہ السلام نے بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات بنا لی ہے عجیب بات ہے بڑا محذب اور سیویلائز بھیڑیا تھا اس نے پہلے تو یوسف یہ قمیس کو اٹھا کر جو ہے وہ الگ سے رکھ دیا ہوگا اور اس کے بعد یوسف کو کھا لیا ہوگا اور اس کے بعد قمیس کو ٹیشو پیبر کے طور پر استعمال کر کے چھوڑ بھی دیا ہوگا عجیب بات ہے تم کیسی بات بنا کر لائے ہو اپنے دل سے یہ یعقوب علیہ السلام نے واضح کر دیا بھائی ہم آج سمجھنے کے لیے ماباپ نے زندگی گزاری ہوتی ہے تجربہ ہوا کرتا ہے بچے اپنی دانیس میں سمجھتے ہیں ہم بڑے کلیور مائنڈ ہو گئے ہم بڑے شارپ ہو گئے ہم اب آپ کو بے وقوب بنا لیں گے نہیں چلے گا یہ معاملہ اور یہ تو پیغمبر کا معاملہ باتی بہت مختلف ہے لیکن ہمیں ہمارے معاملات کو سمجھانے کے لیے بھی رہنمائی مل رہی ہے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ پر صبر ہی اچھا ہے اب یہ صبر ہی صبر کریں گے یعقوب علیہ السلام اللہ کے حکم کے پابند ہیں خواب کا اندازہ بھی ہے اور نبوت کے حامل ہیں تو پتہ ہیں کہ معاملات کہاں سے کہاں جانے ہیں وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِیفُونَ اور تم جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہتا ہوں اب یہ واقعات بڑی تیزی کے ساتھ بدل لیں اچھا ایک بات نوٹ کیجئے گا قرآن قصوں کے کتاب نہیں ہے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے معادلہ اٹس اے بوک آف گائیڈنس عام قصوں کے اندر ایک ایک مانیوڈ ڈیٹیل آتی ہے نا کون سا شہر تھا کون سی روڈ تھی کون سی سڑک تھی کون سا علاقہ تھا کون سا بزار تھا کون سے کپڑے تھے یہ تھا کچھ نہیں بتا تھا قرآن اتنا حصہ کہ جس سے ہمارے لئے ہدایت کا سامان ہو جائے وہ تفصیل قرآن سامنے رکھتا اور اس ایک قصے میں بہت ساری واقعات تیزی کے ساتھ بدلتے ہیں وہیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور دوری قافلہ آیا پس انہوں نے اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا اس نے اپنا ڈول ڈالا اس نے کہا ہا خوشی کی بات یہ تو ایک لڑکا ہے اور لوگوں نے انہیں مال تجارہ سمجھ کر چھپا لیا اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے تھے یوسف علیہ السلام کو کوئے میں بھائیوں نے ڈال دیا اب وہ قافلے والے آئے پانی بھرنے والے نے ڈول ڈالا یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑا وہ اوپر آگئے اس نے دیکھا یہ تو لڑکا ہے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا بردہ فروشی کا معاملہ غلاموں کی خرید و فروشی کا معاملہ تھا قافلے والوں نے کہا چلو جی مفتبک شاہ مل گئی معادلہ اس کو بیچیں گے پیسہ بنائیں گے وَشْرَوْهُ بِي ثَمَنِمْ بَخْسِمْ دَرَاهِمَ مَعْدُودَ اور ان لوگوں نے انہیں بیچ دیا کھوٹے داموں گنتی کے چند درہموں میں وَكَانُ فِيهِ مِنَزْزَاهِدِينَ اور وہ اس بارے میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے ایک رائے کے مطابق یہ قافلے والوں کے بارے میں بیان ہے کہ مصر میں لاکر انہوں نے کھوٹے داموں میں بہت ہی حد کم قیمت میں فروغ کر دیا کیوں کہیں سے کوئی اس کا گھر والا آ گیا تو مسئیبت پڑ جائے گی تو جو ملے وہی للو وہی بہتر ہے اور زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے یوسف علیہ السلام مصر آ گئے اور مصر کے ایک عزیز عزیز کہتے تھے وزیر کو بڑے منصف والے کو اس نے ان کو خریدا اور اپنے گھر لے کر آیا ہے وَقَالَ الَّذِشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَاءٍ يَنفَعَنَا أَوْنَتَّخِذَهُ وَلَدًا اور مصر کے جس شخص نے ان کو خریدا اس نے کہا اپنی بیوی سے اسے عزت و اکرام کے ساتھ رکھو شاید کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں اب موم بولا بیٹا ہے خیر بہرحال اس کی گنجائش ہے اپنی جگہ لیکن اس کے مسائل بھی اپنی جگہ پر ہیں تو لگتا ہے کہ اولاد نہیں تھی تو چاہا کہ بیٹا بھی بنا لیں وَكَذَلِكَ مَكَّمْنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں جگہ عطا فرمائی وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيدِ اور ہم نے انہیں معاملہ فہمی کا علم عطا فرمایا یعنی باتوں کی تہہ تک پہنچ کر معاملات کو سمجھ کر صحیح فیصلے کرنا اس میں خوابوں کی تعبیر بھی شامل ہے جو بہت مشہور ہے یوسف علیہ السلام کو جو علم عطا ہوا اور دوسرا معاملہ فہمی بھی شامل ہے کہ معاملات کو سمجھ کر ان کی تہہ میں پہنچ کر اس کے بارے میں فیصلے صحیح کرنا یہ ذکر بھی آگے آئے گا انشاءاللہ یہ عزیز ہے بڑا سرکاری منصب والا ہے تو اس کے گھرانے میں سلطنت کی امور پر ڈسکشن ہوتا ہوگا یہ سب یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان فرمایا وَاللَّهُ غَالِبُنَ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَا كِمْنَا ثَرَمْنَا سِلَا عَلَمُونَ اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر کل اختیار رکھتا ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہاں بھائیوں کا پلان کچھ تھا یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال کر جان چھڑانے کا معادلہ اور کہاں رب کائنات ان کو مصر لے کر آیا اور آئندہ ان کو اختیار بھی بہت بڑھا عطا ہوگا وَلَمَّا بَلَغَ أَشْدَّهُ اور جب وہ اپنی پخت عمر یعنی جوانی کو پہنچے آتینا حکم و علم ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا اب یہ حکمت بھی عطا ہو رہی ہے اور ظہورِ نبوت کا معاملہ وحی بھی عطا ہو رہی ہے وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ممدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں وَرَا وَدَتْهُ الَّتِهُ وَفِي بَيْتِهَا عَمْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَلَكَ اور انہیں یوسف علیہ السلام کو اس عورت میں پھسلانے کی کوشش کرنا چاہی جس کے گھر میں وہ تھے کہ اپنے آپ کو قابو رکھنے سے باز آ جائیں اور اس نے دروازے بند کر دیئے اور بولی کہ آجا جلدی کر اللہ اکبر عفت و پاک دامنی کی مثال ہیں یوسف علیہ السلام ان کو پھسلانے کی اس عورت نے ورغلانے کی اس عورت نے برائی کی دعوت دینے کی کوشش کی دروازے بند کیے کہنے لگئے آ جلدی کر قَالَمَعَادَ اللَّهُ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ اِنَّهُ رَبِّ اَحْسَنَ مَثْوَائِ بے شک وہ میرا رب ہے اس نے مجھے امدہ مقام عطا فرمایا ہے یہ ایک ترجمہ ہے مترجمین اور مفسرین کے رائے کے مطابق ارز کر رہا ہوں کہ رب کائنات وہ اس کا خوف بھی دل میں ہے اس نے میرا بہترین معاملہ فرمایا بہترین مجھے مقام عطا فرمایا اِمَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ بے شک ظالم بھلائی نہیں پاتے وَلَقَدْ هَمَّدْ بِه اور اس عورت نے یقیناً ارادہ کرنا ارادہ کیا وَعَاذَ اللَّهُ بُرَائِكَا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَرَّا بُرْحَانَ رَبِّ اور وہ بھی ارادہ کرتے اگر یہ نہ ہوتا کہ اپنے رب کی دلیل دیکھ لیتے پیغمبر معصوم ہوتے ہیں اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں مگر انسانی جذبات پیغمبروں میں بھی اللہ تعالی نے رکھے لیکن یہاں کیا ہے اَرَّا بُرْحَانَ رَبِّ اگر وہ نہ دیکھتے اپنے رب کی دلیل کوئی خاص نشانی اللہ تعالی نے دکھائی اور یوسف علیہ السلام کو احساس پورا تھا اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالی کی براہ راست نگرانی میں ہوتے ہیں اسی طرح ہم نے ان سے پھیر دی برائی اور بےہیائی بے شک وہ ہمارے مخلص یعنی چنے ہوئے بندوں میں سے تھے مخلص کا لفظ ہے جس کو اللہ تعالی اپنے لئے خاص کر لے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْسَهُ مِنْ دُبُرٍ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اللہ اکبر یوسف علیہ السلام بچنے کے لیے اور وہ عورت مستقل دعوت دینے کے لیے دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور وَقَدَّتْ قَمِيْسَهُ مِنْ دُبُرٍ اور اس عورت نے ان کی قمیس پھار دی پیچھے سے وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابَ اور دونوں کو اس خاتون کا شہد دروازے کے پاس ملا قَالَتْ اس عورت نے کہا فوراً ہشیار تھی اس نے چلاکی دکھائی قَالَتْ اس نے کہا مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَحْلِكَ سُوءًا کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کیا اِلَّا اَنْ يُسْجَنَأَوْ عَذَابٌ عَلِيمٌ سوائے اس کے کہ وہ قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب اسے دیا جائے اللہ اکبر یہ تو بہت ہی زیادہ گستاخی کی بات کہہ لیجے اور سادش کی بات کہہ لیجے قَالَهِيَا رَا وَدَتْنِي عَنْ نَفْسِينَ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے مجھے میرے نفس کی حفاظہ سے فسلایا وَالشَّهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَحْلِهَا اور گواہی دی ان کے لوگوں میں سے یعنی اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نہیں کوئی سمجھدار آدمی معلوم ہوتا ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے اچھا ایک بات نوٹ کیجئے گا یہ جو اس نے الزام لگایا تو فوراً یوسف علیہ السلام نے جواب دیا ہے کوئی الزام لگایا تو خاموش نہ رہا جائے اپنی صفائے ضرور پیش کرنی چاہیے اس نے مجھے میرے نفس کی حفاظہ سے فسلانے کی کوشش کی ہے وَالشَّهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَحْلِهَا اور اس عورت کے گھرانے میں سے کسی گواہی دینے والے نے گواہی دی بڑے قیمتی الفاظ ہے توجہ فرمائیے گا مزید اگر اس کی قمیس آگے سے پھٹی ہوئی ہے یعنی یوسف کی تو وہ سچی ہے اور وہ یوسف جھوٹوں میں سے ہے وَإِنْ كَانَ قَمِيْسُهُ قُدَّ مِنْ دُبُلِمْ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور اگر اس کی قمیس یعنی یوسف کی قمیس پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے اور وہ یوسف سچوں میں سے ہیں فَلَمَّا رَعَى قَمِيْسَهُ قُدَّ مِنْ دُبُلِمْ تو جب ان کی قمیس پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنْ تو اس شخص نے کہا کہ تم عورتوں کا فریب ہے إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ بے شک تمہارا فریب تو بہت بڑا ہے دو تین باتیں ہیں یہ بڑی قیمتی اس نے گواہی دی ہے اگر قمیس آگے سے پھٹی ہوتی تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اقدام ان کی طرف سے ہوتا ہے یوسف کی طرف سے اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ عورت جو ہے وہ جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہیں اور قمیس کہاں سے پھٹی تھی پیچھے سے تو وہ عورت ہی جھوٹی ثابت ہوئی ایک بڑی پیاری دلیل اور بھی ہے کس کی قمیس زیرِ گفتگو ہے یوسف علیہ السلام کی عورت کی قمیس پر تو باتی نہیں ہو رہی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اگر کوئی اقدام ہوا ہوتا تو عورت کی قمیس پر اثرات ہوتے وہ ڈسکشن میں نہیں ہیں یہ اور خاموش گواہی ہے یوسف علیہ السلام کی عفت کی اس مقام پر اس شخص کا یہ کلام ہے اِنَّهُ مِنْ قَيْدِ کُنَّا یہ تم عورتوں کا فریب ہے اِنَّا قَيْدَ کُنَّا عظیم بے شک تمہارا فریب بڑا ہے کوئی شک نہیں ہے مرد کے لیے عورت کا فتنہ بہت بڑا ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امت کے مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ وہ عورت کا فتنہ ہے اور دعا بھی سکھائے گئی اللہم اِنِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاء اے اللہ میں تلی پناہ میں آنا چاہتا ہوں عورتوں کے فتنے سے البتہ اس جملے کو بیان کر کے ساری عورتوں کو مرد الزام ٹھہرانا اور ان پر لانتان کرنا جائز نہیں ہے اللہ نے یہ قول نقل کیا جو کہ اس عزیز کا قول تھا اپنی بیوی کے اس طرز عمل کے تسلسل میں جو اس نے کہا آگے کیا ذکر ہے فرمایا اے یوسف اس معاملے کو رہنے دو اور اے عورت تو بخشش مانگ اپنے گناہ کی بے شیطوی خطاکاروں میں سے ہے تو یوسف سے تو کہا علیہ السلام تو اس معاملے کو جانے دو اور اس بندے نے اچھی بات کہی کم سے کب اپنے بیوی کو توجہ دلائی کہ تو نے گناہ کیا اس پر تو استغفار کر اب یہ بات رہی تو نہیں بہرحال بڑے گھرانے کا معاملہ تھا تو بڑے گھرانے کی بیگمات تک بات پہنچ گئی اور بڑے گھرانوں کی بیگمات نے کیا کہا آئیے سنتے ہیں قرآن سے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ مُرَاتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ اور شہر میں عورتوں نے کہا عزیز کی وہ عزیز ومنصب والا تھا عزیز کی بیوی نے پھسلایا ہے اپنے غلام کو اس کے نفس کی حفاظت سے قَدُ شَغَفَهَا حُبَّا اس کی محبت تو دل میں جگہ پکڑ گئی ہے لو یہ عورت ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی اِمْنَا لَنَا رَوْحَ فِي وَلَا لِمُبِينَ بے شک ہم تو اسے کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں اب یہ اس عورت کو پتا چل گیا جو عزیز مصر کی بیوی تھی بیسے مشہور نام اس کا زلیخہ بیان کیا گیا کسی حدیث شریف میں تو نہیں ہے بارت عزیز مصر کی بیوی اس کو جب پتا چلا اچھا بیگمات نے اس طرح کے کومنٹس دیئے ہیں تو زیادی بعد اس کی بھی نخوت آڑے آگئی ہوگی اچھا میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کیا معاملہ ہے چنانچہ بیگمات کو بلائے گیا اب یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں بڑے گھرانوں کے بڑے اپنے وی آئی پیس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں سب کو جمع کر دیا گیا پھر جب اس نے ان عورتوں کے فریق کا ذکر سنا تو انہیں دعوت بھیجی اور ان کے ایک محفل تیار کی اور پھل کاٹنے کو اور پھل کاٹنے کو دی ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھوڑی اور کہا یوسف علیہ السلام سے کہ نکل کر ان کے سامنے آ جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان پر ان کے حسن کا روب چھا گیا یعنی یوسف علیہ السلام کے حسن کا روب چھا گیا اور بڑے احتمام سے ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے یہ شرارت کا معاملہ تھا متوجہ کرنے کے لئے اور کہنے لگین اور اپنے ہاتھوں کو انہوں نے بڑے احتمام سے کاٹ ڈالا وَقُلْنَا هَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرَا اور کہنے لگین اللہ کی پناہ یہ تو انسان نہیں ہے اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ یہ تو ایک بزرگ فرشتہ لگتا ہے اللہ اکبر یہ ہوا ہے اس محفل کے اندر ہر ایک نے ہاتھ کاٹتی متوجہ کرنا چاہا یہ اس زمانے کے گھرانوں اور وی آئی پیس کے لچھن کا ذکر قرآن کر رہا ہے آگے سنیئے قَالَتْ اس عورت نے کہا عزیز مصر کی جو بیوی تھی فَذَالِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِي یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی وَلَقَدْ رَاوَتْتُهُ عَمْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْسَمْ اور میں نے اسے اس کے نفس کی حفاظت سے پھسلانا چاہا تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا وَلَئِلَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُنَمْ مِنَ السَّاغِرِينَ اور جو میں کہتی ہوں اگر اس نے نہ کیا تو یقیناً وہ قید کر دیا جائے گا اور بے عزت لوگوں میں سے ہوگا مَعَاذَ اللَّهُ سُمَّ مَعَابَ اللَّهُ ان عورتوں کے سامنے کھل کر اس نے بات کی ہے یہ صدیوں پہلے کی کھلی محفلے کہہ لیجئے اس کو جہاں ان گندے کاموں کا کھلا اظہار ہو رہا ہے یہ تو آج ہم جی رہے ہیں جس دور میں میڈیا کا دور ہے گندی باتوں کی دعوت فہاشیوریانی کی دعوت بے پردگی کی دعوت اور بعض برتبہ تو کچھ لوگ اپنی نیجی معاملات کو پبلک کرتے بڑے دیوس اور بے غیرت قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور اس طرح گناہوں کی دعوتوں کا ذکر کرنا اللہ قرآن میں اس لیے ذکر کر رہا ہے کہ ان حرکتوں سے ہم باز آئیں رکنے کے اپنے آپ کو روکنے کی بچانے کی کوشش کریں دو باتیں اور بھی سمجھ لیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا صحیح مسلم شریف کی روایت ہے اللہ تعالی نے حسن میں سے آدھا یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا اللہ کی شان اللہ کی مشہیت حسن میں سے آدھا یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا اور ایک نقطہ سمجھ لیں عموم کے اعتبار سے ہمارے لئے عموم کے اعتبار سے ہمارے لئے حضور نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دو نامحرم تنہائی میں ہوں گے وہاں تیسرا کون ہوگا شیطان ہوگا یہ تنہائی کی باتیں بہت ہو رہی ہیں آج کل اللہ میری آپ کے ہم سب کی افادت فرمائے یہ انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہیں اب یوسف علیہ السلام کا امدہ کردار اور پیغمبر ہمیں کیا سکھا رہے ہیں آجزی کی انتہا دیکھیں افت و پاک دامنی اللہ و اکبر یوسف علیہ السلام کی مگر ان کی آجزی کا عالم دیکھئے یوسف علیہ السلام نے ارز کی اے میرے رب مجھے قید اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اللہ یہ جو مجھے دعوت دے رہی گناہ کی اس کے مقابلے میں مجھے قید زیادہ پسند ہے اللہ اکبر اور اگلے الفاظ یہ دو دل کے کانوں سے سنیے گا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي قَيْدَهُنَّا أَصْبُ إِلَيْهِنَّا اور اگر اللہ تو نے مجھ سے ان کے فریب کو پھیر نہ دیا تو میں تو ان کی طرح مائل ہو جاؤں گا وَأَكُمْ مِنَ الْجَاہِنِينَ اور میں نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا اے اللہ تو بچائے گا تو میں بس سکتا ہوں اگر تو نے ان کے فریب کو نہ پھیرا تو میں مائل ہو جاؤں گا اللہ اکبر کبیرہ یہ ہیں یوسف علیہ السلام کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ابراہیم کے بیٹے اسحاق اسحاق کے بیٹے یاقوب یاقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام کیا نصب ہے اللہ اکبر کیا کردار ہے اور آجزی کیا ہے اے اللہ تو ہی بچائے تو میں بس سکتا ہوں پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں رب کی پناہ میں ہوتے ہیں رب کی نگرانی میں ہوتے ہیں ہم اور آپ کیا ہیں ہم تو گنے گار ہیں ہمیں کس قدر ضرورت ہے اللہ سے مانگنے کی کس قدر ضرورت ہے اللہ کے طرف پلٹنے کی اللہ ہی بچائے تو بچ سکتے ہیں شیطان کے حملوں سے اور گناہ کی دعوت دینے والوں سے اللہ ہم سب کی افادت فرمائے فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ قَيْدَهُن پس ان کے رب نے ان کے دعا قبول فرمالی پس ان سے ان عورتوں کے فریب کو پھیر دیا امنہو ہوا السمیع العلیم بشکو اللہ خوب سننے والا خوب علم رکھنے والا ہے ثُمَّ بَدَا لَهُم مِن بَعْدِ مَا رَعَوُ الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَبْتَحِينَ پھر نشانیہ دیکھ لینے کے بعد ان لوگوں کو تو یہی سوجھا کہ انہیں قید میں ڈال دیں ایک مدت تک کے لیے ہاں جی معاف کیجئے گا یہ وی آئی پیس کے اپنے پروٹوکولز ہوتے ہیں اپنے مسائل اور اپنے معاملات ہوتے اپنی بیگمات کو تو کنٹرول کر نہیں سکتے گناہوں سے برائی کی باتوں سے تو یوسف جو کہ مظلوم بنا دیئے گئے معاد اللہ انہی کو قید میں ڈال دیا ہوتا ہے نا ایسا ظالم جو ہے وہ مظلوموں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ظلم سے بعد نہیں آتے اپنوں کو سنوالنا ان وی آئی پیس کے لیے مشکل ہو گیا تو یوسف علیہ السلام کو ہی قید میں ڈال دیا گیا اللہ اکبر سات برس کا مبیش وہاں پر رہے ہیں لیکن قید خانے میں بھی کیا ہے اللہ کے بندے اللہ کے پیغمب یوسف علیہ السلام وہاں امدہ کردار بھی پیش ہو رہا ہے اور وہاں کوئی خواب کی تعبیروں کا معاملہ پوچھ رہا ہے تو خواب کی تعبیر بھی بتاتے اور دعوت توہید بھی اور حق کی دعوت بھی لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں وَدَّخَلَ مَعَوْا السِّجْنَ فَتْيَانِ اور ان کے ساتھ دو جوان قید خانے میں داخل ہوئے قَالَ آحَدُهُمَا اِنِّ اَرَانِ اَعَصِرُ خَمْرَا ان میں سے ایک نے کہا بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں وَقَالَ الْآخَرُ اِنِّ اَرَانِ اَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِ خُبْزًا تَأَكُلُ تَيْرُ مِن اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اٹھائے ہوئے ہوں توکر ہے اس میں روٹی وغیرہ تو پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں اس کی تعبیر بتائیے اِنَّا نَرَوَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم آپ کو نیک عمل کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں سبحان اللہ قید خالے میں اللہ اکبر اللہ کے پیغمبر اللہ اکبر کبیرہ کس قدر امدہ کردار ہے کہ قید میں آنے والے قید خانے میں آنے والے وہ ان کو ظاہرت کے اعتبار سے دیکھا ہوگا کردار کو دیکھا ہوگا تو ہم تو تمہیں محسنین میں سے دیکھتے ہیں تو جو شخص دین کی دعوت کا کام کرے اس کا کردار اس کی دعوت کو پیش کرے اور پھر کردار میں آجزی انکساری ہمدردی غمخاری یہ سارے پہلو ہونے چاہیے جو ہمیں پیغمبر ہونے سے کھائے تو کیا کہہ رہے ہیں دونوں قید خانے کے ساتھ ہی کہ اِنَّا نَرَوَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم آپ کو خیر کامل کرنے والے نیکی کامل کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا تَعَامُمْ تُرُزَّقَانِهِ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَعْوِيلِهِ قَبْلَا يَأْتِيَكُمَا مگر میں اس کی تعبیر تمہارے پاس اس کی آنے سے پہلے بتا دوں گا تسلی دے دی کہ جب کھانا آتا ہے نا جس ٹائم پر اس سے پہلے پہلے تعبیر بتا دوں گا تاکہ لوگ بھی مطمئن ہو جائیں کہ ہاں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا البتہ آگے یوسف علیہ السلام کی آجزی اور پھر دعوت حق کا بیان ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِ رَبِّينَ یہ اس علم سے جو میرے رب نے مجھے سکھایا کس نے عطا فرمایا اللہ نے یہ پیغمبر کی آجزی بھی اور ہمارے لئے عدب بھی ہر نعمت میرے اور آپ کے پاس جو کس کی ہے اللہ کی اس کو کس کی طرح منصوب کریں اللہ کے طرف بے شک میں نے اس قوم کے دین کو چھوڑ دیا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت سے انکار کرتے ہیں وہ قوم تو لوگ جو تھے اس وقت مشرک تھے تو پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام اصوری بنیادی دعوت پیش کر رہے ہیں وَاتَّبَعَتُمِ اللَّتَ آبَائِ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق و یعقوب کے دین کی پیروی کی اپنا تعریف بھی بتا دیا کبھی کبھی جو دین کی دعوت کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ان کا تعریف بھی لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے تو ایکسیپٹیبلیٹی کا لیول جہے وہ بڑھ جاتا ہے تو میں کون ہوں ابراہیم اور اسحاق و یعقوب کی اولاد میں سے ہوں علیہ السلام میں نے ان کے راستے کو اختیار کیا ہے مَا كَانَ لَنَا أَمْنُشْرِقَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شئے کو شریک کریں ذَلِقَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا یہ ہم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہے وَعَلَمْ نَاسُ اور لَوْگُوْ پَرْ وَلَاكِمْ نَا اَكْثَرَمْ نَاسِ لَا يَشْكُرُونَ لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے توحید پر کارمند رہنا شرک سے بچنا یہ اللہ ہی کے فضل سے ممکن ہے لیکن اکثر لوگ نہ شکریں شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اب ایک سرچن کو اسن کا انداز حق کی دعوت دی جا رہی ہے اے میرے قید کے ساتھیوں کیا جدہ جدہ کئی معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو کے سب پر غالب ہے زبردست ہے ایک واحد لا شریک اللہ وہی ہے جو کائنات کا بنانے والا اس کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور اندہ جھاک کر غور فکر کی دعوت دے رہے ہیں مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ اِلَّا أَسْمَاً سَمَّئِتُمُهَا أَمْتُمْ وَآَبَاءُكُمْ بے شک تم نہیں پوچھتے مگر کچھ نام ہیں جو تم نے تراش لی ہے تمہارے باپ دادا نے مَا انظر اللہ بِهَا مِن سُلطان اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کوئی دلیل نازل نہیں کی ان الحکم اللہ للہ حکم کا اختیار تو صرف اللہ سبحانہ وتعالی کیلئے ہے اَمَرَا أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا ذالک دین القیم یہی سیدھا دین ہے وَلَاكِمْ نَا اَكْثَرَمْ نَاسِ لَا عَلَمُونَ لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے توحید کا عملی پیدو بھی آگیا اللہ معبود بھی اور اللہ حاکم بھی ہے آثورٹی اللہ کی چلے گی حکم اس کا چلے گا یہ ہے جو دین کی بنیادی دعوت یوسف علیہ السلام نے پیش کی قید خانے کا موقع ہے تب بھی دعوت دین کا عمل جاری ہے مختصر وقت ہو تب بھی دعوت دین کا عمل جاری ہے دین کی دعوت کے حوالے سے بہت پیارے آداب اس مقام پر ہم سیکھ رہے ہیں اب وہ تعبیر بھی بتا رہے ہیں یا صاحب ایس سجنی اممہ آحد کما فیسقی رب بہو خمرہ اے میری قید کے ساتھیوں اے میری قید خانے کے ساتھیوں تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا وہ جس نے دیکھا نا شراب نے چھوڑ رہا ہے وہ تو بچ جائے گا اور مالک کو شراب پلائے گا اس وقت تو شرک کر رہے تھے لوگ وہ تو غلط تھا شریعتوں میں تو شراب منع ہے لیکن اس وقت کے لوگوں کے تعلق سے بیان ہے کہ تم میں سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور جو دوسرا ہے تو وہ سولی دیا جائے گا پس پرند اس کے سر سے کھائیں گے اس بات کا فیصلہ ہو چکا جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے یہ تعبیر بتا دی حضرت یوسف علیہ السلام نے اور جیسے کہ پہلے ارس کیا گیا تھا کہ تعبیر کسی صاحب علم سے پوچھنی چاہیے یہ بہت قریبی فرض ہے اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث مسلم احمد میں جو تعبیر بتا دی جاتی ہیں معاملہ ویسے ہی واقع ہو جاتا ہے تو خواب جو سچے خواب ہوں اچھے خواب ہوں ان کے تعلق سے ہمیں حساس ہونا چاہیے اور کسی معتبر عالم سے یا بڑے مخلص ساتھی سے یا دو سے ہی تعبیر پوچھنی چاہیے وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجِم مِّنْهُمَا اور یوسف علیہ السلام نے ان دونوں میں سے جس کے مطالعے کی گمان فرمایا کہ وہ بچ جائے گا اس سے کہا اذکرنی عند ربی کا اپنے مالک کے سامنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا فَأَنْسَاهُ الشَّيطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَا بِذَ فِي السِّجْنِ بِذُعَا سِنِينَ پس شیطان نے اس شخص کو بھلا دیا اپنے مالک سے اس بات کا ذکر کرنا تو وہ قید میں رہے چند برس تک تقیم سات برس تک وہ قید میں رہے اللہ اکبر کبیرہ اب بادشاہ خواب دیکھ رہا اور بڑا عجیب خواب آ رہا ہے وَقَوَلَ الْمَلِكُ اِمْنِ اَرَا سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ اور بادشاہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں سات موٹی تازی گائیں ہیں يَأْكُلُهُمْنَ سَبْعٌ عِجَافٌ انہیں سات دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں وَسَبْعَ سُمْبُلَاتٍ خُضُرٍ اور سات سبز خوشے ہیں وَأُخَرَ يَا بِسَاد اور دوسرے خوشے ہیں يَا أَيُّهَا مَلَأُ اَفْتُونِ فِي رُؤِيَا يَا اِنْكُمْ تُمْ لِرُؤِيَا تَعْبُرُونَ اے سرداروں مجھے خواب کی تعبیر تو بتا دو میرے خواب کی اگر تم خواب کی تعبیر دینے والے ہو بتا سکتے ہو تو بتاؤ قَالُوا اَدْغَاثُ اَحْلَام ان لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خواب ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں ہمیں تو کنفیوز ہو گئے وَمَا نَحْنُ بِتَعْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں ہیں ہمیں تو پتہ نہیں کیا خواب ہے وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّتٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَعْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ اور وہ جو ان دونوں میں سے بچا تھا شراب کشید کرنے والا اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا اس سے کہا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا بس تم مجھے بھیچ دو اب یہ جائے گا یوسف عریس سلام کے پاس اسی پر اکتفا کرتے ہیں آئیے دعا کرتے ہیں مختصرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على نبینا محمد اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما ہماری ماں باپ کی ہماری گھر والوں کی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارا قرآن کا پڑھنا پڑھانا اپنے بارگاہ میں قبول فرما جو خطائیں جو غلط ہیں اللہ اپنے فضل سے معاف فرما ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرما اے اللہ ہماری حقیص عبادات کو قبول فرما اے اللہ اپنی رحمتوں سے برکتوں سے مال مال فرما اے اللہ تمام بیماروں کو شفائی کلی عطا فرما تمام حمین کی مغفرت فرما اے اللہ ہم سب کو امن عافیت سلام تھی عطا فرما اے اللہ ہمارے حساب کو حسان فرما روز قیامت نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا اے اللہ ہم سب کو جمنت الفردوس عطا فرما اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سے راضی ہو جا وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰمْ نَبِيِّ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ برحمتك يا ارحمت